اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور میں بات کروں گا آخر میں کہ حال ہی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ملوانا فضل الرحمن نے جو ایک دمگی دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد مارش کریں گے ہم دیکھیں کہ اسلام آباد مارش کرتے ہیں یا ہم راولپنی مارش کرتے ہیں اسلام آباد مارش کرنے کا مطلب ہے پارلیمنٹ کا گیراو کرنا سیاستدانوں کا گیراو کرنا اور سیاسی انتشار پھیلانا بلکل ملوانا صاحب آپ کو اجازت ہے کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ میں ہم مضاقت نہیں کرتے ہیں لیکن جب آپ نے کہا کہ کیا ہم راولپنی بھی مارش کر سکتے ہیں تو یہ بات ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ آپ جی ایش کیو کا گہراو کریں گے جی ایش کیو میں درلہ دیں گے آپ کے لئے یہ عرض ہے کہ میں نے ذاتی طور پندرہ سال زندگی کے راولپنی میں گزارے ہیں میں راولپنی کے لوگوں کو بہت اشی طرح جانتا ہوں آپ کو ایسا کرنے کے لئے راولپنی کے لاکھوں نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا راولپنی کے لاکھوں نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سے گزر کر آپ جی ایش کیو کے سامنے پہنچ سکتے ہیں یہ پاکستان آرمی ہے یہ کوئی جنائے محترم وہ تیرے مدرسے کے بچے نہیں ہے جن کو آپ ادھر سے اٹھائیں گے ادھر بٹھائیں گے ادھر سے اٹھائیں گے دمکی عمران خان کو دو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دمکی سیاستدانوں کو دو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن بینگ پاکستانی کیونکہ میرے پاس پاکستان کا شنافتی کارڈ ہے میں کشمیری ہوں لیکن یہ میرے پاس شنافتی کارڈ ہے میں پاکستان کا سٹیزن ہوں میں بینگ پاکستانی آپ کو یہ بات بابر کرانا چاہتا ہوں کہ دوبارہ یہ گلتی مت کرنا دوبارہ پاکستان آرمی کو مت لر کرنا دوبارہ یہ بات زبان پر نہ لانا کہ آپ راول پینڈی یا جی ایچ کی طرف مارش کریں گے وہاں سے زندہ واپس نہیں جائیں گے ٹیک کیئر